نمسکار دوستو تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بلکل سپیسل ہونے والا ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا کہ آپ پرموٹ کیوں نہیں ہو پا رہے ہو اور آپ کی جو ایو اون لائن ایگزام ہے یا اوف لائن ایگزام ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں تو دوستو چلیئے میں پھشٹ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں آپ پرموٹ کیوں نہیں ہو پا رہے ہو تو دوستو اس کا ریجن ہے جو مطلب کی جو سیکنڈ یئر میں سٹوڈینٹ ہے ان کو اگر پرموٹ کر دیا جائے گا اس بار تو فائنل لیئر میں جو ان کی مارچیٹ بنیں گے اس میں دکت آئے گی کیونکہ وہ فرسٹ یئر میں بھی پرموٹ ہو چکے ہیں اور سیکنڈ یئر میں بھی پرموٹ ہو جائیں گے اور دوسرا دوستو اگر آپ کو پرموٹ کیا جاتا ہے جیسے فرسٹ یئر میں آپ پرموٹ ہو چکے ہیں اور سیکنڈیئر میں بھی آپ کو پرموٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے کیونکہ آپ کا جو پڑھنے کا طریقہ وہ آپ بھول جاؤ گے اور جو مطلب کی ایک تو آپ پورا کورس سلیورس پڑھ کر ایک ایگزام دو اور ایک شیدے پرموٹ ہو جائے ہو تو اس میں انتر ہوتا ہے اور دوسرا دوستو آپ کے جو ایگزام ہے وہ کیوں نہیں اپا رہے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ دوستو آپ کے جو اون لائن ایگزام ہے یا اوف لائن ایگزام ہے وہ اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں پہشٹ میں تو جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کی حالت بہت ہی خراب چل رہی ہے ہمارے دیش میں اور جو لوگ ڈاؤن ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اگر کوئی بھی یونیورسٹی چاہے کہ مجھے ایگزام کروانے ہیں سب ہی سٹوڈینٹس کے لیکن اس کے لیے اس کو ٹیکوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بینا ویکسینیشن کے ایگزام نہیں لیا جا سکتا کسی بھی سٹوڈینٹ کا تو وہ اس کا ڈر رہ جاتا ہے اور خطرہ بھی بنا رہتا ہے کہ کسی کو بھی کورونا ہو جائے تو اس لیے مطلب کی یہ حالات بنے ہوئے ہیں اور یہیں اسی کارڑ جو آپ کے پرموٹوں نے کیا جو چکر وہ آگے دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے مطلب کی ایک دوسرے پر ٹالتے جا رہے ہیں اور دن پرتی دن آپ کو نیوٹ سے نیو اپ ڈیٹ ملتے رہتے ہیں نیوز پیپروں میں تو چلیے دوستو جو آج اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آج اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تھری وی وی نے پچھلے سیسن میں بونس سنگ دے کر پرموٹ کیا اور آر یو نے بینا بونس سنگ تو آر یو مطلب کی راستانیو یونیورسٹی نے بینا بونس سنگ کے ہی پرموٹ کیا تھا یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو جیسے پی ایچ ڈی اور انہیں بڑھتیوں میں دکت ہونا تیہ دکت ہوئے گی دوستو اگر کسی بھی سٹوڈینٹ کو پرموٹ کرتے ہیں تو اس میں دکت ہوتی ہے کیونکہ ایک تو مارشیٹ بنانے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ ایک تو ایک جام سے سب ہی کے انک ملے اور ایک سب ہی کو مطلب کی ان کی پرفورمنس کے حساب سے ڈیوائیڈ اڈ اگ دیے جائیں تو اس میں دکت ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیپور کورونا کال میں سٹوڈینٹ کو پرموٹ کرنے کو لے کر الگ الگ نیتیا چل نہیں چلے گی اب سکشہ ویباغ نے پرکشہ اوپن نیرنے لینے کے لیے بنائی کمیٹی کو سمان سوزاو لاغو کرنے کی سپشن نیردیش دیئے پچھلے سیسن میں جودپور بھر بھرتپور ویوی ویسوید دالے کے چھاتروں کو پانچ پرشنٹ بونس انگ دے کر اگلی ککشہ میں پرموٹ کیا تھا وہی راستان ویسوید دالے نے بینہ بونس انگ دیئے پچھلے ریکوڈ کے اور ست کے انکو کیا دار پر اسٹوڈینٹ کو پرموٹ کر دیا ایسے میں کئی کورس چیز میں ایڈمیسن اور بڑھتی ہے چھاتروں کو پچھڑنے کا ڈر ستا رہا ہے تو یہ بات سہی ہے دوستو اگر جیسے جیسے زیادہ تر اسٹوڈینٹ کو پرموٹ کر دیا جائے گا تو آگے جا کر بڑھتی ہے وغیرہ یہ دیکھیں گا تو ان میں سب میں ان کو دکت آئے گی کیونکہ وہ ایک طرح سے پرموٹ ہوئے ہیں نہ تو وہ ایگزام دیئے نہ وہ ایگزام کے بارے میں جب سلح وشی نہیں پڑھیں گے تو پاس ہونے کا بھی کیا مطلب ہے